اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نہ تو ہم کچھ دکھانے لگے ہیں آپ کو نہ کوئی سوٹ اور نہ کوئی چیز آج ہم صرف باتیں کہیں گے کیونکہ میرے ساتھ تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے تو اس کا سلیوشن بھی آپ لوگ ہی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے مجھے نہ سمجھا رہی ہو آپ کو یہ اچھا مشورہ دے دیں تو اس لیے میں نے یہ حجم نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں نے سوچا اپنے کام بھی کر لوں اور ساتھ کچھ باتیں بھی کر لیں گے ایک دوست کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں کون نہیں اس بات سے واقع کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے کبھی کہیں بھی ہمیں کلہ نہیں ہونے دیتا ایک زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے جب ہمارے گھر والے یا بہت خاص رشکے جن کے ہمیں بہت ایمان ہوتا ہے وہ بھی وہ مان توڑ کے سائر پہ ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ ہر پل ہر جگہ پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور اگر لڑکیوں میں بات کی جائے تو دوست وہ ہی ہوتی ہے جو شادی والے دن آپ کے پاؤں میں بیٹھ کے تو آپ کے جوتے بند کر رہی ہوتی ہے تو ایسے دوست کو کبھی بھی کسی بھی حال میں نراز نہیں چھونا چاہیے تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جو میری بیسٹی ہے میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ مجھ سے کافی نراز ہے اور بس میری اپنی لائف میں کچھ پرابلم چل رہی تھے جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا اگنور کر دیا اس کو بھی کیونکہ میں اپنے مسئلوں میں تھوڑا اولج ہوئی تھی اور اس کو بلکل ایکسائٹ سے کر دیا اور اب وہ بلکل ہی مجھ سے نراز ہے مان نہیں رہی اور آگے اید بھی آنے والی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے مشرع کر لیا جائے کہ اس کو کیسے منائیں اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کیا جیفٹ ہونا چاہیے یا ایسا کیا کروں کہ وہ جس سے مان جائے کیونکہ وہ بہت نراز ہے اور بلکل بھی ماننے والی نہیں ہے نہ ہی میں کسی میسج کا رپلائی کر رہی ہے اور نہ ہی کال سے کر رہی ہے تو اس کے لیے آپ مجھے مشرع دیں کہ میں کیا کروں اور اس کو کیسے مناؤں آپ نے بھی کبھی نہ کبھی اپنے دونستوں کو منایا ہوگا کسی خاص کو کسی اچھے سی طریقے سے تو آپ مجھے مشرع دیں کہ کیا کرنا چاہیے اور اس کو اید پر گفت کیا دینا چاہیے کیونکہ ایدی بھی تو دینی ہے آخر اور سوٹ تو میں اس کو بہت دے چکی وہ بھی مجھے بہت دے چکی اور ویسے اس کو سوٹ کا بہت کریز ہے اتنے اس کے پاس کپڑے ہیں اتنے کپڑے ہیں لیکن جب بھی کہیں آنے لگے گی یا جانے لگے گی تو ایک ہی بات پر رو رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس تو پہنے گلے کچھ ہے ہی تھی میں کیا پہن کر جاؤں تو اس لیے میں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس کو سوٹ دوں یا پھر کیا دوں کیونکہ یہ سب دے لیا ہے اور آپ کچھ الگ سبتہ ہیں جو کہ اس کو دون تو اس کو پسند آ جائے تو میں آپ کے طرف سے کسی اچھے مشورے کا انتظار کروں گی اور امید کروں گی کہ آپ بہت ہی اچھا مشورہ دیں گے جس سے کہ میری دوست مان جائے گی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور دوسرا کو بھی خوش رہنے دیں اللہ حافظ بائی بائی